اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زیرشی صدو ایڈوکیٹ ہائی کوٹ امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ساؤنڈ سسٹم اور لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال پر کیا سزا ہو سکتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا میسیج ہے کہ اگر لاہور میں آپ کے نزدیک کوئی ایسا مستحق افرد موجود ہے جو اپنے کیسز کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا تو اس کے لیے میں فری آف کاسٹ جو ہے وہ اپنی خدمات کی فرام کرنے کے لیے تیار ہوں آپ مجھے ویڈیو کی طرف کے ساؤنڈ سسٹم اور لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال پر کیا سزا ہوتی ہے چلیں آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا اسپیکس ہو سکتے ہیں جی تو ناظرین ساؤنڈ سسٹم اور لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال پر کیا سزا ہو سکتی ہے فرض کریں آپ سو رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ آپ کا کوئی بچہ بیمار ہے یا آپ گھر میں خود بیمار لیٹے ہوئے ہیں اور کوئی باہر محلے میں یا گلی میں یا آپ کی جگہ کے پاس انچی آواز میں ساؤنڈ سسٹم لگا دے یا لاؤڈ سپیکر میں جو ہے وہ فالتو کی تقریر سیاسی تقریر شروع کر دے تو کتنی انائنگ سیچویشن ہوگی اور کتنی ایک مزہیکہ خیز بات ہوگی کہ ایک پرسن جو ہے وہ بیمار پڑا ہوا ہے دوسرا پرسن جو ہے وہ پبلک نیوسنس پیدا کر رہا ہے تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ لڑائی بھی کرنی ہے قانون آپ کو اس چیز کے لیے سزاؤں کو متین کرتا ہے اور آپ کی پبلک نیوسنس کو روکنے کے طریقہ کار کو بتاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ریلیونٹ لا بتاتا چلوں پنجاب دی پنجاب ساؤنڈ سسٹم ریگولیشن آرڈینس 2015 اس کو ایمپلائے کرے گا اس کی بیسک جو سزا ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پچیس ہزار روپے سے تقریباً ایک لاکھ روپے تک فائن ہوتا ہے اور چھے ماہ تک سزا ہوتی ہے جو بھی شخص جو ہے غلط طریقے سے لاؤڈ سپیکر یا ساؤنڈ سسٹم کو استعمال کرتا ہے جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ کہاں کہاں پہ جو پروہیبٹیڈ ہے سپوز آپ پلیس آف ورشپ ہے یعنی کہ کوئی مسجد ہے کوئی چرچ ہے عبادت گاہ ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ اس کے قریب جا کے لاؤڈ سپیکر لگا دیتے ہیں یا ساؤنڈ سسٹم لگا دیتے ہیں انچی آباز میں کوئی ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے یعنی کہ کوئی یونیورسٹی ہے کوئی کالیج ہے کوئی سکول ہے اس کے علاوہ آ جاتے ہیں کوئی ہاؤسپیٹلز ہیں تو وہاں پہ آپ جا کے لاؤڈ سپیکر لگا دیں تو یہ بیسیکلی ایٹس اکرائیم یہ ایک جرم ہے جس کی سزا جو چھے ماہ تک قید ہے اور پچیس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک اس کا جرمانہ ہے کچھ اس میں ایکسپشنز بھی ہیں وہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا ابھی بتاتا چلوں کہ جو اس میں کیا کیا آپ کو لاؤ کو فالو کرنا ہے آپ نے بیسیک جو ہے اس کی جو ہے فوراں امیڈیٹلی وان فائب پہ کال کرنی ہے وان فائب پہ کال کرنے کے بعد جیسے ہی پولیس آیا ہے تو اس کو جو ہے وہ مطلع کرنا ہے کہ دی پنجاب ساؤنڈ سسٹم ریگولیشن آرڈنس 2015 کے تیت یہ ایک جرم ہے تو ایکسپشنل کچھ ایسی وجہ مطلب کے سیچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر کو استعمال کر سکتے ہیں لٹس پوز یہ ہے کہ ازان کے لیے آپ لاؤڈ سپیکر کو آپ لاؤڈ سپیکر کا استعمال کر سکتے ہیں ایدین کے خطبے کے لیے آپ لاؤڈ سپیکر کا استعمال کر سکتے ہیں جمعہ کا خطبہ جو عربی میں ہوتا ہے اس کے لیے آپ جو لاؤڈ سپیکر کا مسجدوں میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایمرجنسی اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو جو ہے وہ آپ لاؤڈ سپیکر کا استعمال کر سکتے ہیں مسجد میں ہاں نفرت انگیز تقریر کرنے کے لیے یا اشتیال انگریزی پھیلانے کے لیے آپ لاؤڈ سپیکر اور ساؤنڈ سسٹم کا کہیں بھی استعمال نہیں کر سکتے یہ ممنوع ہے اور قانون میں اس کی ممانت کی گئی ہے یہ تمام جو ہے وہ ویڈیو ساؤنڈ سسٹم اور لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال کے مطلق ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ جو فیس بک پہ میرا پیج موجود ہے اوفیشل پیج موجود ہے عزیر شید صندوق ایڈ بوکیٹ ہائی کورٹ اسے فالو کریں اس کے علاوہ آپ کو جو وٹس اپ کر سکتے ہیں 03074834430 پر اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصل ہو اللہ حافظ